اسلام علیکم و حفظ اللہ وبرکاتہ ویلکم تو آن لائن کلاسیز یقرہ حفظ بوچ سیکنڈی سکول یقرہ حفظ بوچ سیکنڈی سکول کے بیڈ فارم پہ آپ کو خشابیت کہتے ہیں آن لائن کلاسیز میں آج باس ایت کی سائنس میں ہم یونٹ نمبر دو کا سیکنڈ لیکچر آپ کے سامنے لکر آئے ہیں اور اور الیمیت لیکچر ہے ہمارا یہ ہمارا جو سیکنڈی یونٹ ہے وہ ہے سینسیٹی بیٹی پچھنے دیکچر میں ہم نے سینسیٹی بیٹی کی بارے میں پڑھا تھا سٹیبلس کے بارے میں پڑھا تھا ریسپونس کے بارے میں ہم نے ایک پڑھا تھا اور یہ بھی بگایا تھا ہم نے آپ کو کہ پلانٹس میں سینسیٹی بیٹی کس طرح سے ہوتی ہے جو کہ ہمارا جو سیکنڈی پر ٹین ہے ان اینیمالز سینسیٹی بیٹی ورکس یہ آج ہمارا ٹاوکٹ ہے تو انیمالز میں کس طرح سے یہ سینسیٹی بیٹی ورک کرتی ہے اور اس کا کیا ریسپونس ہوتا ہے اس کو آج ہم دیکھیں گے پھر یہ اگر ہمارے پاس جوی سینلڈر آرڈینیزم ہیں جس میں ہم امیوہ کے نام دیتے ہیں پیرانیسیم کے نام دیتے ہیں تو یہ تمام کے تمام وہ آرڈینیزم ہیں جب میں یونٹس سے پایا جاتا ہے جیسے کہ یہاں پر ہم نے آپ کو یہ بگایا کہ یہ امیوہ ہے اور یہ کارانیسیم ہے اس میں وقتلی پسط کی جو ایٹیویس اور فوڈ بیٹیوز اور تمام چیزیں ہیں اس کو ہم نے لیول نہیں کیا اس میں کس وقت ہمارا ٹاٹو سکول نہیں ہے تو اس پہ کیا ہوتا ہے کہ اس پہ جو موفمنٹ ہوتی ہے آپ کو یاد دلانے موفمنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریسپونس ایک ریسپونس آتا ہے ہر جاندار میں ہر لیویگ آرڈنیزم میں چاہے وہ پلانٹ ہو یا آنیمالز ہو تو ایسے سورت میں ہمارے پاس ایک ریسپونس آتا ہے that is the movement this is the type of the movement کیونکہ یہ موفمنٹ کی شکل میں سامنے آتا ہے so when we say the movement it means that we are dealing with a response after having a stimulus تو امیوہ میں آرکار موسکم میں یہ تیکٹک ریسپونس یہ تیکٹک مووکمنٹ کے طور پر ہوتا ہے جس میں وہ پورا کا پورا مووک کر جاتا ہے آپ کی پوری باڈی کو مووک کر دیتا ہے اور یہ مووکمنٹ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے یا توورڈ سی توورڈ سی پوائنٹ ہوتی ہے یا آگے پوائنٹ ہوتی ہے پوائنٹ سوڑا جہاں پر اس کو کوئی ایسا ریسپونس مل رہا ہوتا ہے یا تو اس کی طرف یا اس کی اگیسٹ باقی ہم میموز میں دیکھتے ہیں میموز میموز میں جو ریسپونس ہوتا ہوتا ہے یا موووکمنٹ ہوتی ہے اس کا ایک سیسٹم ہے کیونکہ میموز بہتحال یونی سیتر آرگنیزم میں نہیں ہوتے ان میں ایک نرموز سیسٹم پایا جاتا ہے اور ایک انڈوپرائنس سسٹم ہوتا ہے یہ دونوں میں کے لیے اس کے پورے کے پورے اس کی کوارڈینیشن ہوتی ہے نوری سسٹم کی اور انڈوپرائنس سسٹم کی اس کوارڈینیشن کے ساتھ یہ کیا دارتے ہیں کہ پورے کے پورے پورے باڈی کی جو ایکٹیوٹی سے اس کو پرنچول کرتے ہیں یعنی یوں سمجھ لیا جائے کہ نوری سسٹم اور انڈوپرائنس سسٹم اس بات کے رسپونسیول ہوتے ہیں کہ کس طرح سے ایک فانکشن دوسرے فانکشن کے ساتھ کارڈینیشن ہو کے چلیں اب کیا ہوتا ہے کہ یہ دو نوری سسٹم ہے اچھلی دو مختلف قسم کے سسٹم ہیں جو کسی بھی باڈی میں ورک کر رہے ہیں کسی بھی مینک میں ورک کر رہے ہوتے ہیں نوری سسٹم بیسی تیرے تین 3-3 پارٹس پر مشنویل ہوتا ہے ایک اس میں برہن ہے ایک کسی پہوٹ ہے اور دوسرے بھی سےìnو ملدرس ہے یہ تیم چیزیں گلیں پر پورا کپورا نوری سسٹم بھالتا ہے جاکہ انڈوپرائنس سسٹم کے دے ہیں اس میں انڈوکرائنس غلانز شامل ہوتے ہیں انڈوکرائن گلانز شامل ہوتے ہیں یہ انڈوکرائنین و اگر گلانز کیا کرتے ہیں انہیں سے ان لوگرائنس انڈوکرائن ڈوکرائنس میں سے سیکریشن ہوتے ہیں ہوتی ہے اور اس میں سے کچھ ایسے جوسس یا اس طرح کی سکریشن نکلتی ہے تو ڈائرکلی بلڈ میں شامل ہو جاتی ہے بلڈ سکریل میں شامل ہو جاتی ہے اور ان سے اس سکریشن کون کیا گیتے ہیں ہاروز ان سکریشن کون کیا گیتے ہیں ہاروز یہ جو ہاروز ہوتے ہیں یہ ریسپونس دیتے ہیں یہ ریسپونسیبل ہوتے ہیں اس کے سٹویلی کے جتنے بھی جسم میں باڈی میں سٹویلس سٹویلائی ہو رہے ہوتے ہیں سٹویلائی کا مطلب یہ کہ وہ جو ایک causes of causes of movement کا ایک فنکشن create ہوتا ہے وہ سارا سارا اس کے لیے یہ ہاروز ہیں یہ یہ ہاروز بسیکلی کیمکل سبسٹنسز ہیں یہ ہاروز جہاں یہ کیمکل سبسٹنسز ہیں جو کہ فنکشن کی کوارڈینیٹ کوارڈینیشن کے رسپونسیبل ہیں اور اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو میمالز کا جو میمالز کی جو باڈی ہے وہ پوری کی پوری ایک کارڈینیشن کیتے ہیں انڈاپرائی سسٹم اور زوری سسٹم کیتے ہیں ورک کرتی ہے اور یہ سارا سارا جو فنکشن ہے یعنی اس کا فنکشن سے بڑا کہ اس کی جو موفمنٹ ہے وہ اس کے لیے تیام ہو جاتی تو اس طرح سے ہماری آج کی اس کلاس میں ہم نے یہ سمجھا کہ یہ تو سنسیٹیوٹی ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس رسپونس آتا ہے سنسیٹیوٹی کے بعد جو رسپونس آتا ہے اس کے درمیان میں کیا ورد ہو رہا ہوتا ہے اس ورد کو انشاءاللہ ہم اپنی نیکس ویڈیو میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس وقت تک کیلئی اجازت ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ